بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے آن لائن کلاسز میں سبق کا عنوان ہے دورائی اور دورائی کریں گے ہم اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 80 سے اور ہمارے سبق کا نام ہے محنت کی برکات آپ نے کیا کرنا ہے کہ محنت کے برکات کے سارے الفاظ معنی ان کی دورائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آنا ہے صفحہ نمبر 81 پہ اور یہ جو پہرہ گراف ہے برسغیر پاک و ہنم اسلام کی تبلیغ و اشارت کا کام کرنے والے بزرگانے دین نے کئی کئی سالوں سال حصول علم میں صرف کیے اس پہرہ گراف تو یہاں سے لے کر اور اسی نے مقام و مرتبہ و رضمت پائی یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے اس کی ہم پہلے بلند خانی کر چکے ہیں لیکن آپ نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد اس پہرہ گراف میں جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اس پہرہ گراف میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا اور کم سے کم ایک پہرہ گراف میں ہونا چاہیے آپ نے اپنی سوچ جو آپ کو اس میں جو کنسپٹ مطلب جو چیز اس سبق اس پہرہ گراف میں جو چیز بتائی جا رہی ہے آپ کو جو سمجھ آئی ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے ٹھیک ہے اور مطلب جو اس پیراغراف میں بتایا گیا ہے کہ کون سے لوگوں نے کیا محنت کی تو ان کو کیا حاصل ہوا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے الفاظ معنی کرنی ہے اور جناب آجیں اگلے سبق پہ جو کہ ہمارا سبق ہے خراب ہے ٹھیک ہے یہ ایک مزائی نظم ہے اور مزائی نظم ہے اور اس کے اندر ایک مطلب ایک مزاہ مطلب مزائی شاعری میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات بتا دی ہے ٹھیک ہے کہ کسی چیز میں کوئی برکت نہیں ہے اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نظم کا مرکزی خیال مطلب اس کی جو مرکزی خیال اس کا جو مین تھیم ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ اصل میں اس نظم میں کیا بتایا گیا چونکہ ہم پہلے کلاس میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں بحث کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے اور یہ کم سے کم پانچ سے چھ جملوں پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اس نظم کا کی جو مطلب مرکزی خیال ہے جو مین تھیم ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے پہلے اس نظم کو پڑھنا ہے اس کے بعد اس کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھنا ہے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ